اسلامی پیٹرز، مارے میں ریزوان چیما، ویلکم بیک پیس ایسی ویڈیو اس ویڈیو ہے اوبرسیز ڈسٹرک 1 بلوک L ایل بلوک کے حالے سے اس سے پہلے میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی اور نہ میں نے کوئی پوسٹ کی تھی ویڈیو تو یہ انفیکٹ فرسٹ ایور ویڈیو ہے ایل بلوک کی ایل بلوک میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کے قرار بات کی جائیں تو ایل بلوک میں ڈیویلپمنٹ کی ریشو ہے زیرو اس میں ابھی تک کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی ایون کے جو بیسیک ارتفرق ہوتا ہے نیشل کام جو ہوتا ہے کٹنگ فیلنگ والا وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اس وقت جو مین ایکسیس ون روڈ ہے جو بسیقلی اوبرسیز بلوک ون کو اور گالف پوسٹ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اس روڈ کی سٹارٹنگ فوٹیج ہے اور اس کے بعد پہلے میں آپ کو میپ ایکسپلین کرتا ہوں تمام چیزیں ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے تمام ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ لوکیشن جو ہے وہ کام پر واقع ہے اور میں نے کس پوائنٹ سے ریکارڈنگ سٹارٹ کی ہے اس سب کو بیٹر آئیڈیا مل جائے گا ان پر آپ کو لیف سائیڈ میں میں نے ایک ایریا مارک کر دیا ہے یہ سارا اوبرسیز بلوک ایل ہے اور اوبرسیز بلوک ایل میں اوبرسیز ون بلوک ایل میں ابھی تک جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میپ پہ گوگل ایل لوکیشن پہ اور میپ پہ یہ والے ایریا کہاں لوکیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے اس وقت ہم سکرین پہ اوبرال کیپٹل سمارٹ اوبرسیز ون کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اوبرسیز ون بلوک ایل کی لوکیشن کافی پرائم ہے کیونکہ اوبرسیز ون میں جو بلوک ایل ہے وہ مین وائد بلوک ہے جو مین ڈیریکٹلی 400 فیٹ روڈ سے لنکڈ ہے ایف بلوک بھی لنکڈ ہے لیکن وہ یہاں سے آگے روڈ کنیکٹ ہوگا اس 400 فیٹ والے روڈ کے پارٹ کو فور دا ٹائم بینگ ایک ڈیریکٹلی بلوک جو مائپ پہ نظر آتا ہے جو ڈیریکٹلی لنک ہے مین بلوک سے وہ صرف فرصرف بلوک ایل ہے اگر بلوک ایل میں ڈیویلپمنٹ کی بات کی جائے تو بلوک ایل میں ڈیویلپمنٹ زیرو ہے شن نے کیونکہ یہاں پہ بھی تک کام نہیں سٹارٹ ہوا بلوک کے میں جو یہ لین لین نمبر ون ٹو تھری یہ والا جو پارٹ ہے جہاں پہ پی ٹو آپ کو نظر آ رہا ہے اور سٹریٹ فائیو پیو کرو میں نا یوں میں اگر کہ آپ کو میں آپ کو لائٹ کر دیتا ہوں یہ مائپ ہے بلوک کے کا یہ والا پارٹ بلوک کے ہے اور بلوک کے میں جو اینڈنگ پارٹ ہے جس میں آپ یہ والا پارٹ کہہ لیں یہ سارا جو سٹریٹ فائیو میں سٹریٹ لین سکس لین سیون لین فائیو یہ والا جو پارٹ ہیں سارے یہ سارے ان کی لینڈ جو اکلی ہے مدلہ ان پہ کام نہیں سٹارٹ ہوا لینڈ دار سے بہت کلیر رہا ہون ہے لیکن یہاں پہ سارا کلیرڈ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کٹنگ فیلنگ والا کام ہے یہ والا پارٹ بھی سارا ریڈی ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ میں نے کر ریپیٹ چینجز میں نے دیکھی تھی کسی بلوک میں دیویلپنٹ کے دورانے بھی ریسنٹ وزٹ میں تو وہ بلوک جے تھا اس میں بہت زیادہ ریپیڈلی ایپن پیکٹ یہاں تک سٹریٹ لائٹس کا لگنا بلوک کے دیویلپنٹ میں اینڈنگ پارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی جو ہیں بلوک جے میں انسٹال ہو گئی ہیں اب بات کرتے ہیں بلوک ایل کے سٹیٹس کی بلوک ایل جو ہے تو اگر میں بات کروں اس پارٹ کی ایک زیادہ لکیشن کی تو یہ بلوک کے میں پلوٹ نمبر ٹونٹی ایل ٹونٹی نائن ٹونٹی سیون یہ جو ٹونٹی ایل ٹونٹی نائن ٹونٹی سیون بلوک کے کا جو اینڈنگ سٹریٹ ہے یہاں جہاں پہ بلوک کے ختم ہو رہا ہے اور آگے بلوک ایل شروع ہو جاتا ہے اس پارٹ پہ ہے وہاں تک روڈ باقی ہے اس سے آگے روڈ نہیں ہے اس کے علاوہ بلوک ایل میں یہ واتر بارڈی ہے اور اس کی دوسری طرف ساری یہ ایل بلوک کی لینڈ ہے لیکن ابھی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ اکام سٹارٹ نہیں ہوا باقی کی ڈیٹیلز آپ کو میں ویڈیو میں دیتا ہوں ورحال آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ایل بلوک ہے اسی سیریز میں میں باقی بلوک کی سائٹ وائز ویڈیو پوست کر دوں گا تاکہ آپ کو یہاں پہ ایکسیس تھی ایل بلوک میں بھی ایکسیس پاسیبل نہیں ہے لیکن ایل سے یہاں لیفٹ سائیڈز ہوتے ہو آپ اوورسیس ٹو میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ ابھی کیا ہے برحال آپ کو باقی ڈیٹیلز میں جو اس کا ایلیویو ہے اسے اب گائیڈ کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایل بلوک میں اس وقت ڈیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اکین بیکٹ ریل ٹائم فٹیج اس وقت آپ ایل بلوک جسے لینڈ کو میں نے بھی نومینیٹ کیا تھا جو وارٹ بارڈ آپ کو ایکسیلین کی تھی سینٹر میں آپ کو وارٹ بارڈ جنہی نظر آ رہی ہے پیچھے آپ کو ایکسیس فن روڈ نظر آ رہا ہے جس کے لیفٹ سائیڈ پہ بلوک کے ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ بلوک بلوک تو کوئی اس میں ناؤس نہیں ہوا لیکن یہاں پہ گولف کورس کی پریمیسز ہیں لیکن گولف کورس کے ساتھ جو ایک ایک کچھ کمرشل پارٹ ہے وہ یہاں پہ آئے گا انفیکٹ ایک نوٹیبل چیز یہ ہے اگر آپ آج کی ڈیٹ میں سائیڈ وزٹ کریں گے تو جہاں پہ یہ ایکسیس فن روڈ ختم ہو رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ کچھ رونز بنائے گئے ہیں جہاں پہ مطلب سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں پلس یہاں پہ کچھ منجمنٹ کے لوگ بھی ہیں یہ یہاں پہ آئی ڈونٹ نو کیوں لیکن موسٹ پرابلی یہاں پہ کوئی پرجیکٹ شروع ہونے والا ہے بلوک کی اور بلوک ایل کے آپوزٹ سائیڈ پہ گولف کورس کی طرف کیونکہ یہاں پہ سائیٹی نے جب سے آفیسز بنائے ہیں پلس وہاں پہ کافی زیادہ لوگ میپس وارے لے کے کافی ڈسکشن بھی ہو رہی تھی وہاں پہ تو موسٹ پوبلی کچھ اپارٹمنٹ کمپلیکس ہوگا یہ سرکو بیلڈنگ ہوگی جو لانچ کی جائے گی اب بھی بات کی جائے سائیٹ پہ تو تین پرجیکٹ ایسے ہیں ایک ہے 23 کنال کا ہارمنی ہائٹس جس کو میں نے ایک سر پہلے اس کی ویڈیو پوست کی تھی لیکن تاب اس کی exact ڈیٹیلز میرے پاس نہیں تھی تو کل سائیڈوں میں کیا تھا تو میں نے وہاں دیکھا تھا اس کا مپ تو اس میں 23 کنال کا ایک پرجیکٹ ہے جس میں ون بیٹ اور ٹو بیٹ اپارٹمنٹ ہوں گے بلوک ڈی کے سامنے اور باقی بلوک ڈی کے سامنے لیکیو ہائٹس اور سب سے بڑی بات کہ سائیٹی کا جو ہیڈ آفیس ہے 66 کنال پہ گرون پلس فور اس کی کنسٹرکشن کام بھی سٹارٹ ہو گیا تو اس وقت تین بڑے پرجیکٹ جو ہیں ایک ہے دس کنال کا جو بلوک ڈی کے سامنے ایک ہے 23 کنال کا جو بلوک ڈی کے سامنے اور ایک ہے 66 کنال کا پرجیکٹ جو ایکسس ٹو روڈ ہے اس کے رائٹ سائٹ پہ اور چہان ڈیم کے بلکل اوپر واقع ہے یہ جو فوٹیج آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسیلی بلوک ایل سے پیچھے جو بلوک ک اور بلوک ج ہے جیسے میں بات کرتا بلوک ج میں بڑی ڈیویلپمنٹ ریپٹ ہوئی ہے تو پیچھے آپ کو کافی حد تک ایریل دور ہے لیکن آپ کو ایڈیا مل جائے گا کہ بلوک ج میں سبک ڈیویلپمنٹ کیا ہے تو بلوک ج آلموسٹ کلیر ہو گیا ہے باقی آ جاتی ہے جی بلوک ایل کی بات تو بلوک ایل کی آپ نے اس پوری فوٹیج کے دران جتنی ویڈیو دیکھی ہے ایریل ویو دیکھا ہے وہ ساری بلوک ایل کی لینڈ تھے انفیکٹ ابھی بھی آپ بلوک ایل کی لینڈ دیکھ رہے ہیں بلوک ایل میں دیویلپمنٹ کا فور در ٹائمنگ سٹیٹس یہ ہے کہ یہاں پہ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی جب اس میں سٹارٹ ہوگی تو دیفرنٹلی اس کی میں اپڈیٹر ویڈیوز بنا دوں گا اگر میں سائٹ کے لوگوں سے پوچھوں کہ یہاں پہ ڈیویلپمنٹ کیوں سٹارٹ ہوئی تو ان کے مطابق ابھی جو اوورسیز میں پہلے اے سے لے کے ای تک اور اس کے بعد ایف سے لے کے کے تک یہ والے جو بلوکس ہیں ان پہ زیادہ فوکسٹ ہے بلوک ایف اور بلوک ایل اس میں چونکہ سات مرلہ اور بارہ مرلہ کے پلوٹس ہیں جن کی سیلنگ لیڈ سٹارٹ کی گئی تھی تو اس لیے ان دونوں بلوکس پہ ابھی ایسا جو اس طرح فوکس نہیں ہے لیکن ایل بلوک کا کمپیریزن میں اگر میں ایف بلوک کو دیکھوں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ابھی لاسٹ ایک میں نے ویڈیو پوزٹ کی تھی ایف بلوک کی جس میں صرف پانچ مرلہ کے پلوٹس میں دکھائے تھے کہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور ابھی ریسنٹ وزٹ میں بلوک ایف میں آپ اگر آپ انڈیپنڈنٹ لی گاڑی پہ اپنی گاڑی پہ جائیں تو آپ بلوک ایف میں کافی اندر تک دیا جاتے ہیں کیونکہ پہلے بلوک ایف میں بالکل ایکسیس پوسیبل نہیں تھی یعنی کہ رستہ نہیں تھا کوئی کھڑے کھائیں اور اس طرح کی چیز تھی اب بھی بلوک ایف تک ڈائریکٹ رستہ جاتا ہے ان فیکٹ جو بلوک ایف کا اینڈنگ پارٹ جہاں پہ بلوک ایف ختم ہوتا ہے وہاں پہ بھی ایکسیس پوسیبل ہے تو آپ جن انڈیویجولز کا بلوک ایف میں پلوٹ ہے سات مرلا بارہ مرلا یا پانچ مرلا جو بھی پلوٹ آپ کا آپ اٹسیل فیزٹ کرنا چاہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو بلوک ایف تک کمپلیٹ ایکسیس پوسیبل ہوگی فور در ٹائم بینگ صرف جو ایکسیس ختم رہ گئی جن ایکسیس نہیں جہاں پہ ایفا لاہور یہاں پہ صرف ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی باقی بارٹ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اب اس پوری لینڈ کو دیکھا آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے میں کچھ مزید ایڈ آن نہیں کرتا کیونکہ جن لوگ کے پلوٹس ہیں ایل بلوک میں بیلٹیڈ میں پلوٹ نکلے اگر ضرور بات کروں تو میرے وہ سے قریبی جاننے والے ہیں جن کے بلوٹس ایل بلوک میں تو ایل بلوک لوکیشن وائز دیکھا جائے تو اوورسیز ون کا سب سے زیادہ پرائیم بلوک بنتا ہے کیونکہ اوورسیز ون میں جس ایک بلوک کی ایکسس پاسیبل ہے تو وہ صرف ایل بلوک کے کسی اور بلوک کی ڈیریکٹ ایکسس نہیں ہے لیکن ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو ایل بلوک ہی بلوک ہے جو سب سے زیادہ پیچھے بلوک ہے اس کمپیرے ٹو باقی کسی بلوک کے جہاں پر ڈیولپمنٹ کی پیس اچھی ہے اگر آپ کو سمارٹ بکن کے پالے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر ویلیبل ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ موسیقی